بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ شیخ چیز صاحب تانے کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ میری اور شباز شریف کی پارٹی ایک ہی ہے حالانکہ ہمیں اب یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب کی پارٹی ایک ہی ہے اور لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہماری پارٹی کچھ اور طرح کی ہے اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہماری پارٹی کچھ اور طرح کی ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب کے معاملات کچھ اور طرف چل رہے ہیں اور اور طرف علی معاملات کیا ہیں ظاہر ہے کہ اور طرف علی معاملات وہی ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ جو ان کا سٹائل جو ان کا سٹانس اور جو ان کا طرز سیاست اور انداز فکر جو حالات اور وقت نے ان کو مجبور کر دیا یا ان کو لگا کہ یہ بہتر ہے وہ اڈاپٹ کیا تو اب اس کی آڑ میں اس یعنی اس بیانیے کی آڑ میں جو آپ یوں سمجھیں کہ جو اس بیانیے کو اڈاپٹ کیا ہوئے ہیں وہ بھی اپنی ہی سیاست فرما رہے ہیں اور وہ سیاست فرمانے والوں میں جو پیش پیش ہیں وہ قبلہ شاہد خاکان اباسی صاحب ہیں شاہد خاکان اباسی صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو پی ڈی ایم میں پاکستان پی بس پارٹی کی واپسی ہوگی لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ معاملات کچھ اور طرح کے ہیں کہ شباز شریف صاحب جو پیٹھ پھارنے کے درپے ہوا کرتے تھے اور موچی دروازے میں گلے میں پٹا ڈال کے ملک کے صدر کو گسیٹنے کے چکروں میں ہوتے تھے وہ ان کو اس وقت جو ہے وہ پاکستان پی بس پارٹی کی صورت میں کوئی وہ فرشتوں کی پارٹی لگ رہی ہے یوں کہلیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ فون کر کے عید مبارک کہتے ہیں بتیجے عید مبارک وہ کہتا چاچا عید مبارک بلکہ میرے پائی حمزہ کو بھی عید مبارک تو پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمن کو وہ فون کرتے ہیں حالانکہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ان کے بھلکے پھلکے بیمار ہیں اس طرح کی خبریں ہیں تو ان کا ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈیکتے ہی رہے کہ جب پچھلی دفعہ وہ شباز شریف صاحب اسلام بات گئے تھے کہ پائین ملان آنگے عیادت کرنے آئیں گے وہ عیادت کے لیے دو بول مطلب کوئی پھولنوں کا گلدستہ لیکن نہیں وہ ادھر ادھر پھر پھرا کے اب وہ ادھر ادھر جو پھر پھرا کے ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں گیٹ نمبر چار والی ملاقاتیں بکول جو ہے وہ ہمارے جو سیاست ہوتی ہے وہ اس طرح کی سیاست گھوم پھر کے اور اس سیاست کے جو وہ کیا کہیں گے کہ ایک اہم کھڑاڑی ان کا نام ہے چوئی نصار علی خان اور چوئی نصار علی خان جو اس وقت مسلم لیگ نون سے عملا روٹ چکے ہیں ٹوٹ چکے ہیں وہ ان سے ملاقاتیں اور پھر اس طرح کی خبریں جو ان ملاقاتوں کے بعد ہمارے جو حارون رشید صاحب ہیں کہ جی کہ ٹیپ آ گیا ہے کہ جناب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ہوں گے شباز شریف صاحب اور پنجاب کے وزیراعلا ہوں گے چوئی نصار صاحب اب یہ وہ بات جو ہے وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بات جس بنیاد پر کر رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بنیاد یہ بات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی اور وہ وجہ تلاش کرنے والے تلاش کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ایک نئی پوسٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے ایک اہم ادارے میں اور اس پوسٹنگ پر جو بندہ کے فائز ہوا ہے جو پوائنٹ ہوا ہے اب اس کی ذمہ داری تو وہ ہے کہ دردرد بھی تیان رکھے وہ اور وہ ساتھ میں وہ فائدہ دے گا چوئی نصار صاحب کو کیونکہ وہ چوئی نصار صاحب کا کوئی قریبی عزیز بتایا جاتا ہے اور چوئی نصار صاحب تو ویسے بھی پاکستان کی جو کہلیں کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ان کے خاندانی مراسم بھی ہیں ان کے بھائی ایک اہم عدے پہ رہے ہیں ان کے خاندان کے دیگر لوگ وہ مارسل ریس کا خاندان ہے یوں کہلیں چکری دولا کا بھی وہ ہے تو صورتحال جو ہے وہ سیاست اس طرح کے بھی خبریں آ رہی ہیں رخ اختیار کر رہی ہیں اور شباشلی صاحب اپنی سیاست کی طرف لے کے چلے ہوئے ہیں معاملات اور جو بتا رہے ہیں بسکلی کہ آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے یعنی ان کی سیاست یہ ہوگی کہ وہ پی ڈی ایم کو اثر نو ایکٹیو کریں وہ پی ڈی ایم جس کو یا وہ کہلیں کہ وہ غیر محصر ایک طرح سے ہو گیا تھا کیونکہ نوازشریف صاحب کو لگ رہا تھا کہ یہ ہاتھ ملا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان پیوز پارٹی والے باپ کو وہ اٹھ دیئے یہ دیئے وہ دیئے اس طرح کی باتیں اور یعنی اس کے بعد جو تھا وہ پھر آپ کے سارے نالج میں آئے کس طرح کر کے وہ بیک فٹ پہ گئے انہوں نے پھر استیفے دیئے پھر وہ جو جواب تلبی ہوئی اس طرح کی چیزیں تو وہ اب یوں لگ رہا ہے کہ ہارڈ سٹانس والے جو تھے وہ ان کا ان کا بس نہیں چر رہا کیونکہ شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیوز پارٹی آئے تو میں نے جو وہ بات کہی تھی کہ نوازشریف کے ہارڈ بیانی ہیں یا سخت بیانی ہے کہ آڑ میں کچھ لوگ اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا تذہیہ جو ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مریعہ نوازحبہ اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ وہ کیا کریں کیونکہ دو بندے جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو کیا رہا ہے یہ ان کا تذہیہ ہے میرے دوست ہیں بڑے سینئر صافی ہیں اور بڑے ان کے تعلقات ہیں یعنی سیاست دانوں کے ساتھ ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ جو شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا پھر ایک دفعہ چانس بن سکتا ہے اگر وہ نوازحبہ صاحب کے بیانی کے اوپر پیرا دیتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں تو اس کی وجہ یا کیوں لگ سکتا ہے چانس کہ نوازحب صاحب بھی فی الوقت ناہل ہیں یعنی قانونی اعتبار سے ان کو ناہل قرار دیا گیا ہے سیاست اور کسی بھی ریاستی عودے کے لیے مریم صاحبہ کے اوپر بھی یہی جو قدغن لگی ہوئی ہے تو ان حالات میں جب وہ کہتے ہیں جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ستر سال سے کر رہی ہے ہم نے اس کو روکنا ہے اور ہم کسی وہ تگڑم کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ہم پیپس پارٹی جو کر رہی ہے وہ بسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہی ہے تو وہ اس صورت میں اگر موقع بنتا ہے تو ظاہر ہے تو پھر شاید حکان عباسی صاحب ہی وہ کینیڈیٹ ہوں گے جو دوسری دفعہ وزیراعظم بن سکتے ہیں لیکن شاید حکان عباسی صاحب اگر اس طرح سوچ رہے ہیں بقول امداد سمرو صاحب کے ان کا جو تجزیہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ خوشفہمی کا شکار ہیں کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کسی قانون کے تابعے سیاست دنیا بر میں قانون کے تابعے نہیں ہوتی بعض وقت سیاست کے تابعے قانون ضرور آ جاتا ہے اور یہ پاکستان میں کئی دفعہ ہوگا یہ موجزے پاکستان میں کئی دفعہ ہوئے ہیں کہ جو آپ ممکن نہیں ہوتا وہ ممکن ہو جاتا ہے ایک بات تو یاد رکھیں کہ مجھے یہ لگتا ہے اور میں مسلمی قانون کے بہت جو قریبی ہمارے جو دوست ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے مان لیا تھا کہ ہاں جی شباز شریف کو کر لیتے ہیں لیکن شاید اب وہ موقع نہ آئے یہ میرا مجھے جو میں نے جو سمیل کیا ہے تو شاید خوان ابباسی صاحب کی علمی وہ موقع نہیں ہونا موقع اگر ہونا ہے تو وہ پھر کسی اور کے لیے ہونا ہے وہ مریم بھی ہی ہوں گی اور پھر سیاست ہے کہ یہی تو ہے کہ انہی ارکافٹوں کو دور کرنا ہے اور یہی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ ہم ہمارا نیریٹیف چلے اور اگر کوئی لین دین ہونا بھی ہے تو پھر اسی طرح ہی ہو تو شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بسیکلی تو کسی کا راستہ جو سجایا ہوا ہے اس راستے کے مسافر ہیں شباز شریف صاحب کو بس اتنی سمجھ ہے کہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بہت زیادہ انقلابی ہو کے اپنی کوئی منزل الہدہ سے تیہ کر سکتے ہیں آپ کو انہی راستوں پر چلکتے ہوئے تیہ شدہ منزلوں پر پہنچنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ راستے بھی جدا ہوں گے اور منزلیں بھی جدا ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا یہ ان کا یہ خیال ہے اور جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑا آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ یقیناً جو ری ترواج سے ہٹ کر ہی کوئی چیز نہیں امرج ہوتی ہے وہ لوگ جو تبدیلی لاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے اور تبدیلی کے راستے میں میں شامدامت ہی ہوتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی تو اس وقت اگر کسی کو لگ رہا ہے تو کہ تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کو پڑھ لینا چاہیے اور دنیا کی سیاسی تاریخ کو پڑھ لینا چاہیے کہ جب تبدیلی کبھی آتی ہے تو پھر اس کی وہ تب بھی آتی ہے رنمہ آتی ہے جب ناومدی سرچڑ کے بول رہی ہوتی ہے اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا یہ قوم کا مزاج ہی نہیں ہے یہ سیاست کی بنتر ہی اس طرح کی نہیں ہے یہاں کی جو خطے کی تاریخ ہے وہ اور طرح کی ہے لوگوں کے روح کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے جراسیم ہی نہیں ہے کہ وہ انقلابی ہوں وہ مضامت کر سکیں وہ کھڑے ہو سکیں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی تبدیلی آئی اور جب بھی اس طرح کا کوئی سیاسی کلابازی لگی میں کوئی موجزہ یا انقلاب کی بات نہیں کر رہا میں اس کو ذرا مارجن دے رہا ہوں ذرا تھوڑا سا ہاتھ بچا کے چر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی الٹی بازی لگتی ہے تو وہ انہی حالات میں لگتی ہیں تو اس وقت جو اگر میں نے جو پہلے بات کہی تھی کہ پاکستان میں سیاست کے جتنے بھی کھلا رہی ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہے اور یہ کنفیوزڈ جو ہے یہ تریاق ہے عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ جو دھڑے بندی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مخالف کو فائدہ دیتی ہے اور عمران خان صاحب کو یہ فائدہ پچھلے ڈیڑھ سال سے مل رہا ہے حالانکہ کچھ قوتیں اور کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست پاکستان کے چاند سورج ستارے بقول ہے بھئی بکرم صاحب کے کہ وہ تفیصلہ کر چکے تھے کہ یہ کھلاڑی فارے تو اگلے کھلاڑی کی تیاری وہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر یہ کنفیوزڈ ہی ہے جو عمران خان صاحب کے اقتدار کو یا رسید راز کہلیں یا اقتدار کو توالت کہلیں جو بھی کہنا ہے اور کیا خوبصورت مزاق ہے کیا خوبصورت مزاق ہے کہ حکومت نام کی شئے کوئی نہیں پاکستان میں گورنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہنے کو ایک وزیراعظم ہے اور کہنے کو ایک ریاست کے اوپر ایک نظام چل رہا ہے لیکن یہ اپنے زور پہ چل رہا ہے جو ستر سال سے چل رہا ہے اپنے زور پہ چل رہا ہے اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے ورنہ تھے خان صاحب تھے لمحے پہنے آپ دیکھیں نا چھوٹی سی ایک مثال لیں کہ پوری ریاست جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یار کہ آپ نے یہ جو عید ہے پر بندی ہے کہ نہ سیاحت کرنی ہے نہ گھر سے نکلنا ہے لاکڈون ہے لیکن وزیراعظم صاحب کتے ہیں نیاج نتیہ گلی کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے نہیں کہ اپنے اور کہ جو کہ قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے قانون ہے کہ لاکڈون ہے قانون یہ بناو ہے کہ جی کہ سیاحت نہیں ہو سکتی لیکن وزیراعظم صاحب بیگم صاحبہ کو لے کے پہاڑوں پر چڑے ہوئے ہیں تو انہوں کی پتہ تھلے کی ہو رہا اور مطلب مو چڑا رہے ہیں قانون کا بھی اور لوگوں کا بھی کہ بھئی میں آتے فرجامہ ہوں گا تو اسی جاؤ بھاڑ میں تو پھر اس طرح کے ریاستے تو پھر اسی طرح کی چلتی ہیں تو مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے یہ طوفہ اس قوم کو دیا اور مبارک ان لوگوں کو جو یہ طوفہ برداشت کر رہے ہیں اور مبارک عمران خان صاحب کو یعنی کہ طوفہ کو مبارک کہ کچھ لوگوں کی کنفیوزن ان کے اقتدار کی توالت کا سبب بنی ہوئی ہے یہ کنفیوزن یا استراب یا جو بھی آپ کہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں صلائے بے صلائے یہ جب تک ہیں یہ کیفیت جب تک ہے عمران خان صاحب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ کوئی ہوئے تو یہ کنفیوزن جلدی سے ختم کریں تاکہ یہ قوم کیا کوئی سا سا کھاؤ ورنہ پھر لوگ جو ہیں وہ تو پھر کوئی اور راستہ تلاش کریں گے یا پھر کسی اور کو ووٹ دیں گے پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ